مجبوریاں مجھے رنگ کا جو ہے وہ کوک سٹوڈیو ہوگا لیکن یہ تو گیم بہت زیادہ اٹھ چکی ہے اتنی جلدی تو اس سال بیماریاں وائرل نہیں ہوئیں جتنے یہ گانے وائرل ہو چکے خیر ابھی تک کا میرا فیورٹ سانگ ہے امید جیسوال کا گھاگر اور مجھے سی بی آرمی بتائے کی کمنٹ سیکشن رہے نیچے کہ آپ لوگ ابھی تک کا سب سے فیورٹ گانا کونس ہے سلو گانے کی شروعات اجرک اور دسترخان ملاب سے پیدا ہونے والی ان کوٹیوں سے ہوتی ہے اور ان کوٹیوں کی چیئر پرسن جیکٹ کو جیسوال بھائی نے زیب تن کیا ہوا ہے میرے بھائی کی موچھیں اس وقت آٹھ بچ کر بیس منٹ بجا رہی ہیں ڈرام سے سوشل ڈسنسنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹک کو چھ انچ دوری کے فاصلے پر ہی روک دیا گیا ہے اور کہیں ایک سنگر گم نہ ہو جائے اس لیے اس کی اٹسٹڈ فوٹو کاپی بھی کروا دی گئی ہے مردانہ نرس کا خود کو سی پی آر دینے کا ایک منفرد منظر لیکن تالیا اس سلطان گولڈن کے لیے جنہوں نے پچھلے دنوں پاکستان میں ہونے والی سب سے مہنگی شادی پر بٹنے والے لڈووں کے اوپر سے سونی کی چمکی چورا چورا کر اپنی شلوار کمیز بنوالی ہے مرغن غزائیں کھانے کی وجہ سے سنگر کے میدے میں ہوئی جلن جس کو ٹوٹلی اگنور کر کے چمکتا سر گانے سے محضوظ ہو رہا ہے سننے پر آپے سے باہر ہو چکا ہے جبکہ سامنے والے گھر کی لڑکی نے زیبرا کوٹ کے مقابلے میں زیبرے کی دھوتی پہنی ہوئی ہے یہ پڑی رشتداروں کی بیجات انقید کو لات اور جمیکہ میں موجود حسین بولٹ کو ملا خراجے تحسین محول پوری طرح سے کنٹرول سے باہر ہونے کے بعد اب آتف اسلم کے گانے تک پہنچ چکا ہے جہاں وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈال کے بکرہ منڈی میں بکرے کا ریٹ پوچھ کر سکتے میں جا چکے ہیں کوٹ کی چمک ان کوشنز کی یاد دلا رہی ہے جو پنجہ مارنے پر اپنا رنگ بدلتے ہیں مجبور آڈینس بیٹ شروع ہونے سے پہلے ہی تنخواہ حلال کرنے کے لیے رکس میں مگن ہو چکے ہیں اور سب شادی شدہ بہنوں میں کماری خود کو سپورٹ کروانے کے لیے رنگین کوٹ میں نظر آ رہی ہے آنکھوں کو ملی بینائی کی نحمت خوشی کے عالم میں بوٹ کی سخت ہیل والی گمبیری اور مجبور ڈانسر صرف گھر کے اوپر ہی نہیں بلکہ نشلے پورشن میں بھی رہتے ہیں بیمان امپائر گلفن کے چھوٹے بھائی کی نو بول کو اگنور کر کے بے قصور بیٹسمن کو آؤٹ دے چکا ہے جبکہ کھڑکی میں کھڑی ابیرہ پنجو پہ چھلانگے مار کے ابو کی پرموشن سیلیبریٹ کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے امیج سے شمیہ کے موسٹ وانٹ اٹریبیوٹ کو ملتے ہی محول ہوتا جا رہا ہے اتنا گرم کہ بین کی آواز کے بغیر ہی آڈینس میں ناگین ڈانس والے ناگ بھی پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں مست منظر کتاب نالاتے ہوئے رشن اب گرل پھلانگ کر خودکشی کی تیاری کر رہا ہے جبکہ آٹھ مانگوں والی بہن ان کو ٹوٹلی اگنور کر کے دل ہی دل میں خوش ہے کہ اس کے مرنے کے بعد سب فوکس میری ہی جہیز پر رہے گا لیکن اس معصوم کو کیا خبر کہ اس کی جہیز کی سب جیولری کو بیبی کے مائک پر نسب کر دیا گیا ہے یہ ریالائز کرنے پر ڈرمر دلہے کا اظہار ناراضگی چمکی اور ٹریک سوٹ کا ڈھولکی کے فنکشن میں رکس جبکہ سلپری ہاتھوں والا بیسسٹ آستین بازوں کے ساتھ سٹیپل کروا چکا ہے دلن کی کلاس فیلس کو زبردستی انجوائی ہوتا دیکھا جا سکتا ہے جبکہ کونے میں کھڑی پھپی کی دو لڑکیاں بھی نمائیا ہیں جو فنکشن میں صرف کیڑے نکالنے کے لیے آئیں ہیں چار سو لڑکیوں کے درمیان کھڑا اکیلا لونڈا اب اپنی لائف چوائسز ایویلویٹ کرنے میں بیزی ہے جبکہ اکیلا نظر آنے والا سلپری بیسسٹ بھی دراصل چار روپ دھارن کر کے ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈیس آرڈر کا شکار ہے چھٹکیوں کی جڑوان ٹائمنگ اور کیمرامین اب نوکری کا بہانہ بنا کے خواتین کے بیچ میں گھس چکا ہے گلابوں کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی لال شربت کی بوتل کو رگڑنے سے پیدا ہو چکا ہے کا ایک جن اور نکم میں دھوبی کو کپڑے دھونے کی تمیز ہی نہیں تبی گلہ کھل کر کندو تک پھیل چکا ہے مائک کو گردن سے پکڑ کے سنہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کیمرامین کی آنکھ میں سور کی بال کی ویرے سے ویشن دھوندلا ہو چکا ہے اور کےکڑا گریپ سے مائک کی پکڑ ہو چکی ہے ایڑیوں کا جوتوں کی پچھلے مو سے باہر جھانکنے کی کوشش اور آرٹسٹ فن بکیرنے میں مگن ہے جبکہ بیگراؤن میں منگیتر کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے سر کا کیوٹ چھٹکا مائک کھینچ کے سٹینڈ کی رو نکالی جا چکی ہے جبکہ بھائی کا ہاتھ جیب میں ہے لیکن پیچھے کھڑا منصور ان کی گٹار بجانے کی نوکری سنبھال چکا ہے کشتی گلے والے دکھی کاشف کراؤڈ میں روبینہ کو تلاش کر رہے ہیں اور بہن کی پتلون پہ چار گلاب تھے جن میں سے صرف ایک باقی رہ گیا ہے جبکہ تین بلی پنجا مار کر لے گئی ہے ان بہن نے جالی لگائی ہوئی ہے تاکہ مچھروں کو روکا جا سکے اور ہارڈک پانڈیا ایک سخت لونڈا ہے اس لیے انٹرسٹڈ ہونے کے باوجود بھی انٹرسٹ شو نہیں کر رہا برکت نرسری کے پھولوں کی کلیکشن کا وائیڈ شاٹ اور چٹکی بھر سندور کی قیمت تم کیا جانو ارسی بابو سنا ہے کندے کی کیوٹ جھٹکوں سے پگل جاتے ہیں سخت لونڈے لیکن یہاں پر پنڈی سے کوئٹا اور پھر کراچی کا جیوگرافک اشارہ بنایا جا رہا ہے کائی قبیلے کا سردار پیرنسٹے کی فل ڈریس رہیسل کا مہینہ کرتے ہوئے جبکہ گلابوں بغیر جے والی پتلون سے پہلے فون نکالنے میں ناکام اور پھر بٹوا لکی ایرانی سرکس والا مائک کے ساتھ کرتب یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں مزہ آیا نہیں وہ اس لئے کیونکہ ہمارا کتا کتا اور ان کا کتا ٹومی بھائی واہ ام فوجی میں ہلکی پھلکی مستی ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہے جبکہ کاشف کی سوالیاں آنکھیں یہ فریاد کر رہی ہیں کہ کیا نیا آئی فون اتنا ضروری ہے کہ اس کے لئے یہ نوکری کرنا پڑی خیر پچھلی ویڈیو میں برکت بھائی کی جس پھولوں والی نرسری کی بات ہو رہی تھی یہاں پر انہی برکت بھائی کا سوٹ یوز کیا گیا ہے اوپر والی انگلیوں سے بڑے بھائی اور نچلی انگلیوں سے چھوٹے بھائی پر الزام تراشی اور لگتا ہے کہ حلیمہ سلطان کا ہیر سٹریٹنر کہیں کھو چکا ہے اس لئے کائی قبیلے کا سردار ان کو اگنور کر کے ابھی تک فل ڈریس رہرسل کو پرکھنے میں بیزی ہے بہن ناک کے سراخ کو آلمس ڈیڑھ انچ سے مس کر چکی ہیں گاؤں میں بجلی آنے کی وجہ سے محول اٹھ چکا ہے اور سردار اب فل مستی میں ہے جس کو ڈرمر دوست کان میں ڈڈو چارجر لگا کر پوری طرح سے بھام چکا ہے نابینا پیانسٹ خیالی پلاو میں کھو چکا ہے جبکہ شہزادہ سلیم انارکلی کے سٹیپ سے سٹیپ ملانا شروع ہو چکی ہیں جھومتی خواتین کو سکرین ٹائم دینے کے لیے لانڈو کو پچھلی صف میں دھکیل دیا گیا ہے اور یہ بھائی انگلیوں کو مڑوڑ کر اس کے شیڈو سے کبوتر بنا رہے ہیں محلے کی جھومتی عورتیں دیکھ کر ڈرمر کا وائی فائی ہوا ڈسکنیکٹ اور اب تو نابینا پیانسٹ بھی محلے کی خواتین تانڈنا شروع ہو چکے ہیں کہ اچانک کرلی بالوں والی حلیمہ انگلیوں سے ہوائی فائیڈنگ شروع کر دیتی ہے اور سنگر کے پر کھل چکے ہیں اس لیے اپنی کرسی کی پوش سیدھی کر لیں حفاظتی بند باندھ لیں اور اگر دوسروں کے معاملات میں ٹانگ پھسائی ہوئی ہے تو اس کو بھی پاہر نکال لیں سنگر اب کرزہ لیے ہوئے دوست کی طرح رنگ بدلنا شروع ہو چکا ہے اس لیے ان پر ربر کے غباروں سے حملہ ہو چکا ہے اوف 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 محول اب پوری طرح سے کینڈی کرش بن چکا ہے اور کرلی بالوں والی حلیمہ بھی پریشان ہے کہ کس رنگ کے گولو کو کس کے ساتھ سوائپ کریں سنگر ورزش کی نیت کرتے ہی ارادہ بدل چکے ہیں جبکہ باچہ سلامت اب رشن بیوہ کا روب دھارن کر چکے ہیں گلی کے دوسری طرف کے گھر کے بالکنی میں کھڑی چھوٹی چمڑا پہن کر سردی روک رہی ہے جبکہ ان کی بڑی بہن آدھا کندہ باہر نکال کر کروس ونٹیلیشن میں بلیف کرتی ہیں فیصل بھائی کا بلوٹوٹ کنیکشن ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے جبکہ شائستہ ڈپر مارکر کنفرم کر رہی ہے کہ پتر میری بریک کوئی نہیں لگڑی بلال بھائی فیصل کو سائٹ کرا کر گٹار اور پیانو کی ملاب سے پیدا ہونے والے انسٹرومنٹ کو پکڑ کے خواتین کے سٹینڈ کی طرف کھجنا شروع ہو چکے ہیں خاتون چوکے کا اشارہ کر کے سرفراز بھائی کی یاد تازہ کرواری ہے اور ماحول کی گرمی کا تاب نہ لاتے ہوئے دونوں بھائیوں کی بلوٹوٹ کنیکشن ایک ساتھ انٹرپٹ ہو چکا ہے پیشنٹ کی کندے کی اس نس کو دبایا جا رہا ہے جدر اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس منظر کو سب سے زیادہ انجوائی رشیان نرس نے کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اوروں کی تکلیف کو دیکھ کر چسکے لینا صرف ہماری قوم کی ہی خاصیت نہیں دی این سب سے زیادہ انجوائی رشیان نرس نے کیا ہے